بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مقابل میں ہوں حمزہ تارڑ اور سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار حارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے مقابل میں ہم بات کریں گے کہ گیارہ دسمبر کو وقلہ کی جانب سے پی آئی سی پر حملہ کیا گیا حملے کے دوران تشدد کیا ڈاکٹرز پر حملے پر وہاں پر جو مریض موجود تھے ان کے رشتہ داروں پر بھی جو ہے تشدد کیا گیا ایک مریض کا ماسک اتارنے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی تھی اس کے بعد کیا ہوا جب آخر کار پولیس حرکت میں آئے پولیس نے گرفتاریاں شروع کی تو پھر وقلہ ہی ہرتال پر چلے گئے وقلہ نے ہرتال کی آج بھی یہ ہرتال جاری رہی اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ کا تو بائیکاٹ کر دیا ہے ان کی عدالت میں ہی اب وقلہ نہیں جائیں گے یہ واقعہ کیوں پیش آیا اصل ذمہ دار کون ہے پولیس کا کردار اس میں کیسا رہا اور انتظامی ناکامیاں کیا تھی اس پر حارون صاحب کا جو ہے تجزیہ ہم جانیں گے اس کے بعد بات ہوگی ملائشیا میں ایک اسلامک سامٹ ہونے جا رہا ہے اٹھارہ دسمبر سے یہ اسلامک سامٹ شروع ہوگا اور ملائشین وزیر آزم جو ہے اس کی وہ میزبانی کر رہے ہیں کولا لمپور سامٹ کا اس کو نام دیا گیا ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان وہاں ہوں گے ایرانی صدر حسن روحانی ہوں گے ترک صدر عجب طیب اردوان ہوں گے باون ممالک جو ہیں ان کے سربراہان یا نمائندگان اس میں شرکت کر رہے ہیں لیکن سعودی عرب کو مدون نہیں کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اس سامٹ جو کروایا جا رہا ہے کولا لمپور سامٹ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہوگا پھر حکومت نے میڈیا کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دیا اور اس کمیٹی کی سربراہی خود وزیر آزم پاکستان عمران خان کر رہے ہیں آخر میڈیا ورکرز کے مسائل ہیں کیا یہ مسائل پیدا کیسے ہوئے اور یہ جو کمیٹی ہے مسائل حل کرنے میں کیا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر بات ہوگی الیکشن کمیشنر میمبران کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کتا یوناتی کے حوالے سے پی آئی سی پر حملہ کیا گیا وہاں پر وقلہ گردی کی گئی ایون فائر تک کیے گئے ہیں وہ فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں اصل ذمہ دار کون ہے کیا وقلہ اصل ذمہ دار ہیں کیا حکومت کا بھی اندر کوئی کردار تھا جو حکومت ناکام رہی پولیس نے کیا کیا دیکھئے اس کی تو سب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ سرویس پر کرائیں ابھی اگر آپ سوال جاری کر دیں تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں گزارے یہ ہے جی حرون صاحب مقابل کے جو پیج پر ہے وہ سروی لگا دیا گیا ہے سوال ہیں آخر میں ہم اس کو اناؤنس بھی کر دیں گے گزارے یہ ہے کہ حملہ تو کیا انہوں نے دیکھئے جو واقعہ اس سے پہلے ہوا تھا جس میں حملے کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی کچھ وقالا کی وہ جھگڑا تھا وہ حملہ نہیں تھا اس وقت بھی جھگڑا ان کے طرز عمل سے شروع ہوا کہ یہ باری کے بغیر دوائیں لینے چاہتے تھے فارمیسی سے انہوں نے حملہ کیا پولیس کی ناکامی ہے ڈی اے جی آپریشن سے اور سی سی پی او سے پوچھا جانے چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا دو گھنٹے ٹائم تھا آئی جی کی بھی ناکامی ہے وزیر اعلیٰ کی بھی ناکامی وزیر اعلیٰ آو سے بھی انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا کوئی ذمہ داری لینے والا تھا ہی نہیں اس کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ یہ جو نیا سسٹم بنایا تھا یہ مکم خان صاحب نے چیف سیکٹری ذمہ دار ہوگا سب چیزوں کا تو یہ تو سسٹم تو ناکام ہو گیا بلکم کسی نے انیشیٹیو نہیں لیا انیشیٹیو ہی لینا ہوتا ہے صحیح اور سیف سٹی پروڈجیکٹ جو ہے جس میں صوبے بھر کی مانیٹرنگ ویسے ہوتی ہے اس میں کوئی سڑک ایسی لاور کی نہیں ہے جس کی حرکت نظر نہ آرہی وہ ٹرافک کا بہاو دیکھتے ہیں کوئی حادثہ کہیں ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ رابطے میں سارے ادارے ان کے ساتھ رہتے ہیں کارروائی کرنے سے میں نے وہاں ایک دن دو گھنٹے گزارے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جانور بھی اگر سڑک پہ ہو اور اسے ٹرافک میں مسئلہ پیدا ہو رہا تو اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جا سکے سیسٹم تو اتنا عالی ہے لیکن سیسٹم کیا کرے گا اگر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے چیف سیکرٹری نے سوچا میری کیا ذمہ داری تو نہیں ہے ڈی ای جی آپریشنز کی ذمہ داری تھی انہوں نے کیوں نہیں کیا معلوم نہیں آئی جی کی ذمہ داری تھی اگر وہ نہیں کر رہے تھے سی سی پیو کی ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں کیا ڈیڑھ دو گھنٹے گزر گئے وہاں سے منیمم چلے ہوئے پانچ کلیمیٹر کے سبروں نے تاہ کیا جب حجوم چلتا ہے تو وہ بہت تیز رفتاری سے نہیں چلتا ہے انڈویجول پانچ کلیمیٹر کا فاصلہ شاید ذرا کم وقت میں تبہ ٹرافک بھی ہوتی ہے کسی نے کچھ نہیں کہا سسٹم ناکا پولیس نے کھڑی سب جانتے ہیں خاموش تماشاہی بنی رہی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ویڈیو تھی جو وائرل ہو گئی بھائی صلح آپ کے ہو چکی تھی یہ جگڑا آپ وکیلوں کا اور ڈاکٹروں کا نہیں تھا وکیلوں ڈاکٹروں کو تو بنا دیا گیا نا اس کی وضاحتی ویڈیو بھی آگیا یہ تو دو چار آدمیوں کا جگڑا تھا دو آدمی تھے چار آدمی تھے جتنے بھی تھے وہاں جگڑا تھا ڈاکٹر اس میں ملوث تھے ڈاکٹروں کا رویہ بھی جا رہا نہ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن اب تو وہ مظلوم بن گئے اس لیے کہ انہوں نے صرف ڈاکٹروں کو تو حدف نہیں کیا نرسوں کو کیا مریضوں کو کیا عملے کو کیا درو دیوار کو کیا شیشے توڑ ڈالے اور یہ کیا بن گئے کالے کوٹوں والے تالبان ہمیشہ میں ارش کرتا ہوں کالے کوٹوں والے تالبان ہمیشہ میں ارش کرتا ہوں خوف ایک ایسا اتھیار ہے جس کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے یعنی تالبان کا کیا خیال تھا کہ وہ خوف زدہ کر کے بم دھماکہ کر کے ڈرا کے جیسے افغانستان پہ انہوں نے حکومت کی افغان عوام تو بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی اور وہاں غیر ملکی فوج موجود تھی تو یہ ڈرا کے سارا سسٹم اپنی مرضی سے چلانے چاہتے ہیں اور وہ کلا تحریک میں انہوں نے اپنی قوت دریافت کی پھر خرابی کیسے شروع ہی بڑھتی گئی پھر ان کے الیکشن کا مزلہ ہے اس موقع پہ الیکشن بھی ہونے والے ہیں بہت بڑی تعداد وکیلوں کے ایسی ہے جو پرائیویٹ کالجوں سے آتی ہے جن کی ڈگرییں بھی چیک نہیں کی جاتی تھرڈ وینرز ہوتے ہیں وہ پڑھتے بھی نہیں وہ صرف حربے سیکھتے ہیں ایسے وکیل ہیں جو صرف زمانتے کراتے ہیں ایسے وکیل ہیں جو صرف کالا کوٹ پہن کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں مگر وورٹ تو ان کے ہوتے ہیں اب ان کے دو لیڈر ہیں ایک آسمہ جہانگیر آپ کہیں گے وہ دنیا سے چلی گئی وہ موجود ہیں ان کا گروپ موجود ہے اور اب بھی حامد علی خان کو وہ آراد دیتے ہیں حامد علی خان صاحب کا حال یہ ہے سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے معافی مانگ لے جا کے جسٹس افتخار چودری سے عمران خان کے بیاب پہ عمران خان کے علمیں نہیں اسے تردید کرنا پڑی اس نے کنفرنٹ کیا افتخار چودری صاحب نے ایک تو یہ جو فکرہ دھرایا جاتا ہے اس کے پتہ نہیں کیا معنی یہ لیتے ہیں کہ بار اور بینچ دو پہیے ہیں دو پہیے کیسے ہیں دو پہیے نہیں ہیں ان کا کام الگ ہے ان کا کام جج کا کام فیصلہ دینا ہے وکیل کا کام باقی ہے کوپریشن تو ہوتی ہے پھر انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر کو مارا فیصلہ بعد میں ٹوپر ٹیک سنگ میں واقعات ججز کو مارا منصور علی شاہ کے واقعے پہ دیکھیں وہ تو اس کو اپنے وکیلوں کا اپنی پارٹی سمجھتے سے جسٹس اتخار چودری مگر جسٹس حاکب نے سار نے بھی یہی کیا اور کیسی کیسی زیادتی انہوں نے کی یہ کے پی ایل آئی ہسپیٹل ہی انہوں نے تباہ کر کر رکھ دیا اس کے بعد بیرون ملک سے پاکستانی جو ٹیلنٹ آنے کا مکان تھا سرمایہ آنے کا مکان تھا وہی ختم ہو گیا اور اب جو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے انویسٹمنٹ پہ بہت برے اثرات پڑھیں گے حصہ مارکیٹ پہ کچھ اثرات ہوئے ہیں کچھ ہوں گے جس ملک میں بدامنی ہو وہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کون آتا ہے یہ لڑتے رہے ہیں آپس میں بھائی آپ وہاں گئے پہلی بات ہے آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا بلکل کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالتے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ابل تو صلح ہو چکی تھی پھر بھی کوئی گلاہ تھا ڈاکٹر نے معافی مانگ لی تھی ڈاکٹر نے معافی معافی کے بعد کیا ہوتا ہے معافی کے بعد کیا ہوتا ہے صلح ہی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں لیکن عرون صاحب آپ دوبارہ ان سے بات کر سکتے تھے جب جھگڑا ہوتا ہے یہ ایک وکیلوں وکیلوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ عدالت کرتی ہے یا سالس کرتا ہے ایک فریق تو فیصلہ نہیں کرتا انہوں نے فیصلہ کر لیا اور چار آجمیوں کے ڈیتھ ہو گئی ہے ابھی سروے ہوگا ابھی پتہ چل جائے گا ویسے میرا مشورہ حمد علی خان صاحب کو یہ ہے اور دوسرے لوگوں کو کہ وہ خود ایک سروے کرا لے کسی اگر پاکستانی ادارے پر اعتماد نہیں ہے پاکستان میں ایسے اب تین چار ادارے ہیں جو بہت اچھے سروے کر سکتے ہیں گالب تو بہت پرانا ادارہ ہے اور بھی لوگ کر سکتے ہیں تو وہ کسی بین الاقوامی ادارے سے کرا لے سروے تو آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے حمد خان صاحب تو کہتے ہیں بیرونی ہاتھ ملووز ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا بیرونی ہاتھ ملووز ہے اس کا بھی میں میتھا ڈرس کرتا ہوں دنیا میں یہ کوئی ایسی چیز تھا نہیں روز جرم ہوتے ہیں روز تفتیش ہوتی ہے جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو کبھل کر لیتے ہیں حقائق جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کمیشن بنے گا بننا چاہیے کمیشن نہیں بننے چاہیے جی آئی ٹی بننی چاہیے فوج فریق نہیں ہے نہیں ہے ایم آئی فریق نہیں ہے آئی ایس ای فریق نہیں ہے اور لوگوں کو شامل کر لیں جن کو یہ شامل کرنا چاہتے ہیں اتفاق رائے سے ایک جی آئی ٹی بنا لیں ٹھیک ہے اور وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے حقائق پہ عدالت فیصلہ کر لیں آج جیج صاحب نے کیا کہا باکر نجوی صاحب نے آپ کے ضرورت کیسے بھی وہاں جانے کی اچھا راستے میں ایک بس ہے خاتین ڈاکٹرز بیٹھیں ان کا کیا تعلق ہے اس کے شیشے توڑ دیئے حراسان گرتے رہے انہیں حراسان کیا اچھا سٹاپ میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں یہ مریض ہے کون ہے اور غیر متعلق لوگ ہیں بھائی وہ کیا کہتے ہیں وہ مذاہک اڑھانے کے لئے کہتے ہیں ویسے تو ہے مبال گئی کہ وہ قبائلی علاقہ میں ایک آدمی گیا اس کی دشمنی تھی کسی کی اس نے اس سے کوئی مار ڈالا تو وہ آدمی آیا اس نے کہا جس کے گھر میں مار ڈالا تھا وہ قاتلوں کے گھر میں گیا انہوں نے کہا تم نے ہمارے مہمان کو قتل کریں کہ ہم تمہارے مہمان کو قتل کریں ارے بھائی سزا قصوروار کو دی جاتی ہے اور اس کے لئے اصول کیا ہے کہ پہلا اصول تو یہی ہے کہ سالس یہ عدالت اس کا فیصلہ سالس اگر اتفاق رہے ہو جائیں ورنہ جو عدالت موجود ہو وہ فیصلہ کرے گی آپ ایک فریق نہیں کر سکتا دوسرا یہ ہے کہ حقائق معلوم کی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میڈیا ہمارے ساتھ جاتی کر رہا ہے بھئی میڈیا تو تو جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کا بیان کرتا ہے واقعات اگر فرض کیجئے وہ مبالغہ کرتا ہے تو میڈیا کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے اسی میڈیا نے وقلہ کی تحریک میں دل و جان سے ان کا ساتھ دیا تھا یہی اخبار میں تھا وکیلوں نے بڑی قربانی دی کوئی شک نہیں ہے مگر اس میڈیا میں تو پچھلے دس پندرہ سال میں کتنے اخبار نویس اب تک قتل ہو چکے افسوسیس وقت میرے پاس اداد و شمار نہیں ہے زخمی ہوئے لیکن حرون صاحب کتنے اخبار نویس ہیں جن کی اس دن پٹائی ہوئی اچھا فیاضل حسن چوہان کا کیا تعلق تھا اس معاملت ہے وہ تو اس لیے گیا تھا جو ان کا جو سیاسی کردار ہے اس کو چھوڑ دیں وہ تو اس لیے گیا تھا کہ وہ یہ معاملہ تھنڈا کیا جائے تو اس کو کیوں مارا پیٹا ان کو مارا لیکن پھر اس وقت موجود تھی پھر پولیس کا معاملہ دیکھ لیں گے پولیس کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے اور وہ اسے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی پھر یہ ہے حضور کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیئر گیا اس و سن ٹھیک ہے ٹیئر گیا اس کے میں چھوڑ رہے سے مریضوں کے بھی تکلیف ہوگی غیر مطلق لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی وارٹر کہنا نہیں بہت سادہ طریقہ تھا انہیں راستے میں روکنا تھا ان سے کہنا تھا قائد آزم کے گرنر ہاؤس کے باہر میں زائرہ ہو رہا تھا معجرین کا بارش تھی مسئیبت تھی سہولتیں ظاہرہ کوئی بھی نہیں تھی اور جھونپڑیوں میں لوگ پڑے ہوئے تھے انہوں نے لیاقت علی خان کو بھیجا لیاقت علی خان کی بات سننے سے انہوں نے تقریر کرنے کی کوشش کی انہوں نے انکار کر دیا قائد آزم نے دنر دیا وہ تھا بادشاہ کا بھائی وہ تھا ملکہ نہیں تھی انہوں نے کہا تین آدمی کو کمیٹی بھیجیں ان کی بات سننی اور فیصلہ کر دیا اور وہ مطمئن ہو کے چلے گئے قائد آزم زندہ باد کنارے لگاتا ہوئے آپ کو بات سننی ہوتی ہے ایک وکیل کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جگڑے میں دو فریقوں تو دونوں کا موقع سننے جاتا ہے اب ہمارے دوست آمر بطین نے کہا جی ان کے نمائندوں کو مت بلائیں مگر اخبار نہیں سننے گا بلکل ہم تو بلائیں گے ان کو ان کو بلائیا جا رہا ہے انہیں موقع دیا جا رہا ہے مگر جو کچھ مثلا حامد علی خان صاحب نے تو عجیب ہی بات کی اگر یہی دلیل کو مان لیا جائے تو قتل اس لئے ہوا ہے کہ پولیس نہیں روک سکی اگر کوئی قتل ہو جائے بھر قاتل کا کوئی قصور ہے یا نہیں اچوری ہو جائے تو چور کا قصور ہے یا نہیں ڈکیتی ہو جائے تو ڈاکو کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے حرون صاحب وزیراعظم نے نوٹس لیا ذرا حکومت کی اس پہ کارکردگی کی بات کر لیتے ہیں لیکن وزیراعظم کے جو بھانجے آسان خان نیازی بریستر حسان خان نیازی واضح طور پر انہیں دیکھا جا سکتا ہے اس پہ ان کو ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا پھر آج چھاپا مارا گیا لیکن کہاں انہوں نے گھر پر ملنا تھا نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ تو وزیراعظم نے حکم تو دے دیا نا دیکھئے ایف آئی آر میں وزیراعظم اس نے تو فون نہیں کیا نا کہ اس کا نام شامل نہ کیا جائے اس نے غلطی کی نوجوان نے پہلے تو وہ کہترا میں نے ٹھیک کیا اسے پکڑ لیں پھر دوسہ شکابان نے بھی کہا دیا اسے پکڑ لیں اسے شامل تفتیش کریں وہ لیڈروں میں وہ ایسی شامل نہیں ہے لیکن بہرحال وہ تو یہ قصول کی بات ہے کہ جو زیادہ انفلونشل آدمی ہیں اسے زیادہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیڈروں کو پکڑنا چاہیے اور جو حرکت رضا ربانی نے کیے وہ تو کمال ہے رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اس کا کچھ نہ کچھ جواز موجود ہے یعنی جتھے نکلیں ہارن نہیں بجایا جاتا محضر معاشروں میں اسپطال کے نزدیک ہارن نہیں بجایا جاتا سینئر وکلا کے کردار کی بات کریں کہ سینئر وکلا بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب 1956 میں جب جماعت اسلامی پہلا الیکشن ہار چکی تھی 1954 کا تو مولانا مہین حسن اسلائی نے کہا تھا مولانا مہدودی سے کہ جب پارٹی بن جاتی ہے جتھا بن جاتا ہے تو انصاف باقی نہیں رہتا جب آپ فریق ہیں تو انصاف کہاں ہیں آپ اپنا موقع پیش کرتے رہیں گے مگر عوام تو آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں گلیوں بازاروں میں چلے جائیں کہیں کوئی آدمی چلا جائے ایک وکیل یہ بتائے بغیر چلا جائے میں وکیل ہوں کلا گجر شنگ میں چلا جائے یا سمنہ باد میں چلا جائے یا گلبرگ چلا جائے یا کچھی آبادیوں میں چلا جائے تو پوچھ لیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کریں لیکن وہ تو کہتے ہیں قائد اعظم وکیل تھے انہوں نے پاکستان بنایا قائد اعظم کو تو ہم نے نہیں دیکھا مگر ہم نے اسم زفر کا جوانی کا زمانہ دیکھا خرشید کے والد محمود علی کسوری کے پاس جاتے تھے دوسرے ایک عبروہی کے پاس جاتے تھے بغیر اپوائنٹمنٹ کے اُس زمانے کے جو بڑے بڑے وکل آیا ان کے پاس جاتے تھے ان کے اپینین دینے کے لئے اتنا اکرام ان کا ہوتا تھا یہ وہ لوگ تھے جو سیاسی کارکنوں کے اور اخبار رمیسوں کے مقدمات لڑتے تھے بغیر فیس لیے منشی کے پیسے بھی نہیں لیتے تھے سینکڑوں مقدمات لڑے ہیں محمود علی کسوری نے اور دوسرے لوگ بھی ان کی تو اس قدر ان کی تقریم کی جاتی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے اور اعتداد حسن کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ اسلام آباد میں تقریب میں گئے تو تقریب رک گئی ان کے اکرام میں وقلہ تحریک کامیاب ہو چکی تھی اور لوگ تعلق اعتداد حسن صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا آپ اس کے مستر you deserve it اعتداد حسن صاحب نے ابھی بھی مضامت کی ہے آپ ان کا اعتداد حسن صاحب کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہیں گالیاں دے رہے ہیں جب نعیم بخاری نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کریں اسے انتہا پہنے جائیں جب اعتداد حسن کہہ رہے تھے کہ ریاست ماں جیسی بن جائے اس نے کہا اس انتہا پہ جائیں چیف جسٹس ایسا بھی معصوم نہیں آئے یعنی کہ ججبالی تحریک کا لونٹم میں نقصان ہوئے ان پر تشدد کرنے کی کوشش بھی کی تھی ان کی ممبرشپ بھی ختم کر دی تھی بار کی پھر کون سچا ثابت ہوا ہم نے تو لکھا کہ ہم تو معافی مانگتے ہیں نائیم بخاری سے اور ان فیکٹ ساری قوم ہی ان کے سامنے شرمندہ ہوئی جی ٹھیک ہے جسٹس افتخار انہوں نے پرابلم کیا اس وقت ساکب نے سارے میں حملہ خراب کیا انہوں نے اپنی قوت اس تحریک میں دریافت کر لی لیکن اقبال نے کیا کہا ہے صاحب نظران نشہ قوت ہے خطرناک یہ پاور انٹاکسیکیشن ہے کسی ایک پیشی کے لاکھ سوالوں کے بائیس کروڑ کی عبادی ہے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے نبے فیصد لوگوں کا اور وکیلوں سے واسطہ پڑتا ہے ایک دو فیصد تین فیصد لوگوں کا ملکل اور کوئی ایک لاکھ سوالاک کی عبادی بائیس کروڑ عوام کو بلیک میلنگ کر سکتی بوج کو نہیں کر سکتی انتظام یہ کو نہیں کر سکتی اس کے بعد اس بات کو یہاں سے ہی کانٹینیو کرتے اور کولا لامپور سمٹ کی بات بھی ہوگی وقت وہ ہے بریک کا سٹے ویڈ آس موسیقی موسیقی بلکم بیگرون صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے وقلہ کے روئیے اور جو انہوں نے حملہ کیا پی آئی سی پر اور سینئر وقلہ کا جو کردار تھا دیکھئے ان کے دو سینئر وقلہ کے جو کردار ہے وہ دو ان کا معافی زمیر رضا ربانی نے بیان کر دیا اور رضا ربانی اس کو بھکت لیں گے دیکھئے حامد علی خان صاحب کا حال یہ تھا کہ کسی جونئر وکیل کی بات ہی نہیں سنتے تھے اس لئے پہ درپیشے کس طن سے دوچار ہوئے حامد علی خان صاحب کا حال یہ تھا کہ کہتے تھے میرے نام کے ساتھ نائب صدر سے کہتے تھے میرے نام کے ساتھ ٹی ٹی آئی کا حوالہ نہ دیں اور مجھے سپریم کورٹ بار کا سابق صدر جو کہ وہ تھے اور جب وہ تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کے اول پاپلر ہو گئے تو پھر یہ کہتے ہیں مجھے تحریک انصاب کا لیٹر لکھیں اور فوجیہ کسوریز کو انہوں نے اتراز کیا کہ جیسے ٹکٹ نہیں دیا جیسے اٹھارہ سال بے رہا خدمت کی تو ایک نایت صادر سے اچھی خاتون ہے انہوں نے کہا میں نے شہریت سرنڈر کر دیا کافی عرصہ باقی تھا یہ اس کے راستے میں مزہام ہو گیا ہے یہ جتنے لوگ کے ساتھ انہوں نے زیادہ تھی خود عمران خان کے ساتھ پھر آخر کار ان کی ممبرشپ ختم کی اور انہیں سارے اترازات اس وقت سوچ ہے جب انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا اور جب یہ پس منظر میں چلے گا ہے رحمیت میں رہی آسمہ جہانگیر تھی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے میں زیادہ سخت بات نکر رہا ہے ایوری باڈی نوز وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لئے کام کرتی تھی انڈیا ان پہ مہربان تھا ان کا بڑا سواقت کیا جاتا تھا وہاں پہ آئے دن وہاں دورے پہ کرتا انہوں نے کبھی کشمیری مسلمانوں کے قتل عام کے مضمت نہیں کی بھارتی مسلمانوں کا کبھی ذکر نہیں کیا وہ کہتی تھی مذہب کی بنیاد پہ قائم ہونے والی ریاستی نہیں چل سکتی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ ان کے لیڈر ہیں یا حمد علی خان صاحب تجویز کرتے تھے سپریم کورٹ بار کے یا خود صدر رہے یا وہ کرتے تھی اور انہوں نے مسلمانوں کے کسی قبرستان میں دفن نہیں ہوئی وہ میں نے تو اس وقت یہ کہا اس وقت لائر اٹھی مضمت کی میں نے کہا وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا گروب موجود ہے اسی گروب کے ایک صاحب ہیں آئیے رحمان انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا میں چار دفعہ لکھ چکا ہوں اس کا جواب دیں انہوں نے لکھا مسلمان اول روز سیلم دشمن ہے اول روز سے ذرا غور فرمائیے اسکندریا کی ایک لائبریری جلادی تھی یہ پچھلی صدی کا قصہ یہ کنٹروورسی شروعی تھی اس کا مولانا شبل نمانی نے جواب دیا تو وہ قصہ ختم ہو گیا تھا یہ ان لوگوں کی ذینی حالت ہے یہ پاکستان کے نقطہ نظر سے مغرب کو نہیں دیکھتے دنیا کو نہیں دیکھتے دنیا کے نقطہ نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کس مغالتے میں انہیں اخبار نویسوں کو اور ججوں کو دھمکیاں دینے کی بجائے اپنے بچاؤں کے فکر کرنی چاہیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک چھوٹے سا ادارہ ایک پوری قوم کا بلاک میل کر لے ادارے اور بھی ہیں پولیس بھی ہے میڈیا بھی ہے اور اخبار نویسوں کا کیا بگاڑیں گے جی اخبار نویس تو انہیں پورا موقع دے رہے ہیں وہ اپنا موقع بیان کر رہے ہیں ہم سے تو بھائی حکومت بھی ناراض نون لکھ بھی ناراض پیپلس پارٹی بھی ناراض اور کئی ایسے اخبار نویس ہیں جنہیں بلائے نہیں جاتا ہے نہ نون لکھ کے جلاس میں نہ پیپلس پارٹی کے نہ تحریک انصاف کے نہ وزیراعظم کی بریفنگ میں نہ وزیراعلا کی بریفنگ میں تو ان کا کیا بگڑ جاتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے آئی ام وان اف دیم تو میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں تو داخلے پر بندی لگاتے ہیں تو کیا ہوگا مقدمات ریپورٹ نہیں ہوگے اور کسی دن اگر اخبار نے بائی کاٹ کر دے جو نہیں کرنے چاہیے بائی کاٹ کر دیا تو آپ کیا کریں گے بالکل اور آپ فیصے لیتے ہیں اور بائی کاٹ کرتے ہیں اچھا آپ احتجاج کس بات پر کر رہے ہیں ظلم تو آپ نے کہا 93% لوگ کہہ رہے ہیں جو اب تک جو معلومات ہیں سروے کروایا ہے سر بالکل اس وقت سکرین پر حضرات بھی بڑے اگریسیو تھے آئے دن ہڑتالے کرتے تھے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے لوگ ان کا ظلم بھول گئے اور یہ عبرت کی جا ہے ہر ایک کو اس سے سبق سیکھنے چاہیے بھائی یہ وکیلوں اور ڈیکٹروں کا جھگڑا ہی نہیں ہے یہ چند آدمیوں کا جھگڑا ہوا اس کو نمٹا دیں انہیں بھی بلالتے انہیں بھی بلالتے انہوں نے معافی بھی مانگ لیں اس کے باوجود آپ چاہتے تھے وہ تلافی کریں تو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے تھے کوئی اس کی صورت نکل سکتی تھی آپ طاقت سے بات بنوانے چاہتے ہیں عجیب لوگ ہیں پڑھتے آپ قانون ہیں دلائل آپ عدالت میں دیتے ہیں سارے پیشوں کا محول خراب ہے جنللزم کا بھی خراب ہے پولیس کا بھی محول خراب ہے یہ ایف بی آر کا بھی خراب ہے لیکن بجائے اس کے ہم اپنی اصلاح کے فکر کریں ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھائراتے ہیں یہ قربانی کے بکرے تلاش کرتے ہیں یہ تو نہایت ستھی اور معاف کیجئے گا ہمکانہ طرز عمل ہے اور یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسیں پرسیں یہ پسپا ہوں گے انہیں اپنی غلطی ماننی ہوگی اس کے سببہ کوئی چارہ نہیں جس دن وہ ایک آدمی کو جو ایک اقلیت سے تعلق رکھتا ہے ایک نام ایک کمیٹی کا میمبر بنایا گیا تھا تو بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی میں نے کہا اس میں کیا ڈیبیٹ ہے چند دن کی بات ہے اس کو نکالیں گے عمران خواہ صاحب خود نکالا انہوں نے اور یہ بزدار میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ عمران خواہ صاحب نے ضد ضرور پکڑے ایک دن اس کو نکالیں گے کوئی چارہ نہیں ہے اس کی کپیسٹی نہیں ہے اور دیکھئے کوئی چین آف کمانڈ ہوتی ہے کوئی لیڈر ہونے چاہیے تھا دیکھئے شہباز شریف ہوتا جتنی مرضی خرابی ہیں تھے یہ نہیں ہو سکتا تھا مہڈل ٹاؤن کا سہن ہے وہ اس کا بزمدار ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی آدمی ہوتا یہاں پرویز چودری پرویز الہی ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ریاست کے رٹ ختم ہوتی چلی جائے گی انارکی ہے اور میں حامد علی خان صاحب کو خاص طور پر نام لے کے متنبع کر رہا ہوں آپ یہ انارکی بڑھاتے چلے جائیں اور ریاست کے رٹ ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں اسلام آباد میں ایک واقعہ آتا ہے طلبہ تنجیمہ میں تصادم کا کراچی میں وکیلوں نے کہا ہے کہ ہم اسپتالوں میں گھس کر ماریں گے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی آپ یہ کرتے چلے جائیں اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو 58 میں ہوا جو 68 میں ہوا جو اکتوبر 99 میں ہوا اس کے بعد تو کوئی آپشن نہیں رہے وردی والے تو آگا ہے دوسرے وردی والے بھی آ سکتے ہیں آپ کیا مرشلہ کا راستہ انبار کر رہے ہیں کوئی ہوش کے ناخل لیں اور دیکھئے پہلا انسٹیوشن ہے توبہ انسان کے وجود حضرت آدم کے پیدا ہونے کے بعد پہلا انسٹیوشن ہے توبہ آپ ماں بھی مانگ لیں اپنی غلطی تسلیم کر لیں اللہ بھی معاف کر دیتا اللہ کے بندے بھی معاف کر دیتا یہ چند گھنٹوں کا معاملہ ہے وہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی اور بعض چیزوں میں ہم سے غلطیں نہیں ہوئی ڈاکٹروں سے ہوئی بیٹھیں کوئی سالس بنائیں کوئی صورت بنائیں اس کو مقدمہ بازی میں نہیں جانتے دیں اپنی غلطی کا اعتراف کریں اس کا جرمانہ ادا کریں اس کی تلافی کریں جرم کی سزا ہوتی ہے اور یہ لوگ بھول جائیں گے بالکل کوئی ان کو تانہ نہیں دے گا دنیا میں سبھی انسان غلطیاں کرتے ہیں انسان غلطیوں کے وجہ سے برباد نہیں ہوتے کبھی غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتا ہے حرن صاحب وہ سٹینڈ لے رہے ہیں وہ کدھر اسلامباد باہر میں انہوں نے اعتجادز کا اعلان کیا جن ساٹھ وہ قلعہ نے ہڑتال نہیں کی ان کی جو ہے رکنیت موطل کر دی نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی کرنے والوں کی گھٹتی جائے گی شہر میں لطیفے کیا ہیں آپ ممکن ہیں وہ باقی بھی ہو کہ ایک وکیل صاحب ہیں بیگم صاحب ہیں ان کی ڈاکٹر ہیں وہ گھر ہی نہیں جا رہے اور جہاں یہ دائیں گے دکان پہ سودہ سلم خریدنے کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے کسی شادی بیعہ میں کسی سوشل گیترنگ میں تو لوگ ان کا مذاک اڑھائیں گے انہیں اگلے چند دن میں اندازہ ہو جائے گا یہ دباؤ سے نہیں آپ اپنی بات بنوا سکتے جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا یہ اللہ کا برمان ہے بے شکرون صاحب اس حوالے سے جو ہم نے سروے کروایا اس میں بھی جو قوم سوچ رہی ہے وہ تو یہی ہے 93 فیصد جو ہیں اس اقدام کی تائید نہیں کر رہے ہیں جو وقلا نے کیا ہم نے پہلے بھی دکھایا اور ابھی بھی ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ یہ مقابل نے جو ہے اس پہ سروے کروایا اور سروے کے مطابق جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ وقلا کے طرز عمل کی تائید کرتے ہیں صرف 7 فیصد نے ہاں کہا اور 93 فیصد نے تائید نہیں کی ہے انہوں نے انکار کیا ہے اور جو طرز عمل تھا اس سے انکاری ہوئے ہیں اور لوگ اس عمل کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور ان صاحب نے کہا کہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور آگے بڑھنا چاہیے اور ان صاحب اگلی سٹوری کی جانب چلتے ہیں کولیل امپور میں جو ہے کامٹ ہونے جا رہا ہے جس میں سعودی عرب کو نہیں بلایا گیا 52 جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے رضا مندی ظاہر کی ہے کہ اس میں آئیں گے کچھ کے سربراہان آئیں گے اور کچھ کے نمائندگان آئیں گے اس کا مقصد کیا ہے مثلاً سعودی عرب نے دباؤ ڈالا اطلاع یہ ہے تو وہ صدر صاحب نہیں جا رہے ان کی نمائندی ہوگی پاکستان سے بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ نہ جائیں لیکن پاکستان کی پالیسی ہمیشہ غیر جانبداری کی رہی ہے سعودی عرب کو فیسے بلانے چاہیے تھا لیکن یہ ایک نیا بلاک وجود میں آ رہا ہے میرا خیالہ سعودی عرب کو شامل کرنے چاہیے دیکھیں عربوں کو اس کا احساس ہونے چاہیے کہ وہ اب قیادت نہیں کر سکتے وقت بیٹھ گیا اب عالم اسلام کا قائد ہیں مہاتر محمد دیکھیں انہوں نہیں بلائی ہے بلکل اور ردوان ہیں عمران خان ہیں اور لوگ ہیں تو اس کو عرب و عجم کا جھگڑا نہ بنائیں عربوں کے قیادت دائمی نہیں عربوں کے قیادت اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن علب ارسلان بغداد میں داخل ہو گیا تھا اور یہ کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے کا بقیہ ہے محمود غزنوی کے بعد محمود غزنوی تک تو یہ تھا کہ بغداد سے سنکشن طلب کی جاتی ریکویسٹ کی جاتی تھی اور محمود کو جب بھیجا گیا وہاں سے یعنی اس کی کیا کہنے چاہے یہ سنت جاری کی کہ تمہیں حق ہے ہندوستان پہ اور یہ خراسان کے علاوہ پہ حکومت کرنے تو وہ ننگے پاؤں گیا تھا اس کو ریسیو کرنے کے لئے مگر محمود کے بعد مسعود آیا مسعود کے بعد اللہ پرسلان آیا تو اس نے سارا علاقہ پھر تو ترکوں نے حکومت کی رکن الدین بیبرس نے کی پھر آٹومنز آگیا عثمانی ترک آگیا پھر انہوں نے حکومت کی تو یہ قصہ پاک ہو چکا ہے لیکن طریقہ یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے اگر یہ الگ ہونے کی کوشش کرنے کہ دیکھئے ایرانیوں نے یہ اس عماقت کا ارتکاب کی جب میں تاہران گئے نائنٹی تھری میں تو میں نے ان سے پوچھا ایک بڑی کانورس میں کہ آپ نے کب بجا کے استمبول میں اپنا کیس پیش کیا تھا اور کاہرہ میں جب وہ اخوانی لیڈر تھا وہاں پہ اور پاکستان میں تو آپ کے حق میں شبتہ رہتا ہے ایرانی انقلاب کے بہت سے لوگ ستائش بھی کرتے ہیں کچھ بھوڑے سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور دنیا کے انڈونیشیا میں کب 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 گئے تھے اور جکار تک کب گئے تھے اپنا کیس پیش تو دے ہڈ نو آنسر ایرانیوں نے یہ کر کے دیکھ لیا نا الگ ہو گئے بلکل اور اگر عرب یہ کریں گے تو اس سے انہیں زیادہ نقصان پہنچے گا مگر کرنا یہی چاہیے کہ ان سب کو شریع کرنے انہوں قطر کو الگ کرنے کی کوش کی تو قطر برکرار موجود ہے بلکل اور موجود رہے گا ان کے اپنے وسائل ہیں مسکت والوں کا بھی کو زیادہ گہرہ تعلق نہیں ہے ان سے یعنی مین گروپ سے تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تو حرون صاحب OIC تو موجود ہے OIC سے کیوں مطلب اس کا کیا ہوگا یہ جو سامت ہے OIC تو ایک بھرائے نام پہ اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے جب وہ کوئی رول ہی نہیں پلے کر رہی تو ظاہر ہے متبادل سوچے جائے گا یہ عرب یہ تجویز پیش کریں کہ ہم OIC کو متحرک کرنے کے لیے تیار ہیں تو اسی پلیٹ فارم کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بات کریں نا روٹ کے بیٹھ جانے سے یہ بلوچیوں سے میں نے ہمیشہ کہا کہ خدا کے بندوں کشمیریوں نے فنڈز بھی زیادہ لیے شمالی علاقوں نے فنڈز بھی زیادہ لیے انہوں نے تعلیم بھی زیادہ حاصل کر لی اور وہاں جابز بھی زیادہ ہیں تم نے روٹ کے کیا لیا کشمیری اور شمالی علاقوں والے ایک مطالبہ منوال لیتے ہیں باقی پہ قائم رہتے ہیں پھر دوسرا اب ہوتے ہوتے آزاد کشمیری کی حکومت تو اتنی خود مختار ہوگی گلگت ملتستان کی بھی کافی ابھی خیر اسے اور اختیارات ملن چاہیے یہ روٹ جانے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا کہہ لگ اچھا کل اللہ نہ کرے مگر یہ ہونا تو ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے اسرائیل اپنی سردوں سے باہر نکلے گا تو عربوں کا دفاع کون کرے گا ہم کریں گے ٹھیک پاکستانی فوج کرے گی اور ترک کریں گے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ پہلے ہند کے مشرقین کو شکست دیں گے پھر ابن مریم کے ساتھ مل کر دمشق میں یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے اور ادھر سے ترک آئیں گے اس وقت تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا تو ترکی میں تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور انڈیا میں بھی ایک بھی مسلمان نہیں تھا تو ان کی باقی سب پشینگوئی ہیں پوری ہوئی نا انہوں ایران کو فتح کریں گے روم کو فتح کریں گے ڈھالوں کے چہروں والوں کو شکست دیں گے یعنی تاتاریوں کو تاتاری تو مسلمان ہی ہو گئے بعد میں اور رسول اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ عرب سرسبز ہو جائے گا قیامت سے پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید کی مکھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور رسول اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس زمین کا تناسب کائنات کے ساتھ وہی ہے جو کہ انگوٹی کا زمین کے ساتھ ہو سکتا ہے بھائی خدا کہ بندوں ایک دن اسرائیل کو اپنی سردوں سے باہر نکلیں یہ چار دن پہلے کی رپورٹ ہے جی اسرائیلی اخبار کی نہ وہ عجیب سے میں بھول جاتا ہوں میں نے وہ پڑھی ہے کہ انہوں نے مزائل لگا دی ہیں ایران اینڈ بیانڈ اور صاف لکھا ہے کہ بیانڈ سے مراد پاکستان ہے ہم نے بھی لگا دی ہیں ان کا ایک آدمی ہوتا ہے یہاں دو دفعہ زہالک کے دور میں انہوں نے کوشش کی پاکستان کوٹا پر حملہ کرنا کی ویسے کوٹا میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے کوٹا میں لبرٹری ہے تو کوئی پاکستان کا جو یہ نظام ہے یہ دنیا کا بہترین نظام ہے ایٹم بم کی حفاظت کا ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کا دو لوگ دفعہ ان کو بتا دیا گیا اتنا سا تمہارا ملک ہے اور تم کیا کر رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان پر حملہ کر رہا ابل تو ہمیں پتا ہوتا ہے ہم اسرائیل کی منیٹرنگ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے اسرائیل میں کیا ہوتا ہے اور پاکستان نہیں نہ فوج کمزور ہے دنیا اس کا ہر آدمی میدان جنگ سے گزر چکا ہے اور انڈیا کی مجال نہیں حملہ کرے تم کس شمارکتار پر ایک دن اسرائیل کو نکلنا ہے یہ رسول اللہ کا فرش ساری امت کا اس پہ جمع رہا ہے اتفاق رہا ہے تمام اہل علم کا نکلیں گے اور رسول اللہ نے کہا مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے جب وہ نکلیں گے سارے عالم اسلام میں رد عمل ہوگا اور فوج فوج کس کی ہے ترکوں کے پاس ہے جنہوں نے آخری جنگ میں متحدہ یورپ کی آفواج کو شکست دی تھی اور پاکستان کے پاس ہے اور ایٹم بام ہے اور میزائل ہیں ایٹم بام میزائل نہیں ہوں گے استعمال استعمال ٹینکی ہوں گے اب آئی جہاز ہوں گے میزائل تو شاید ہوں گے مگر ایٹم بام کون استعمال کرے گا ایٹم بام ازرائیل تو نہیں کر سکتا ہے نہ انڈیا کر سکتا ہے کرے گا تو رہے گا کہاں اس کا وجود باقی نہیں رہے گا وہ جاولک نے رجیب گندی سے کہا تھا حضور یہ تو ایک مسلمان ملک ہے مسلمان ملک تو بتے رہے ہیں بلکل مگر آپ تو نہیں رہیں گے آپ کا تو وجود ہی نہیں ہوگا تو بھائی وہ دیکھئے یہ دجال کا زمانہ شروع ہو چکا ہے یہ آپ پہ آپ کا کوئی دفاع امریکہ آپ کا دفاع کرے گا نہیں بلکل نہیں امریکہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا سینکڑوں بلین ڈالر کا اصلہ ہے اور مسلسل خرید رہا ہے خرید رہے ہیں عرب اس کی مینٹیننس کرنے والا بھی کوئی نہیں پاکستانی کر سکتے ہیں پھر پاکستانی اس میں فریق نہیں ہے وہاں لوکل پولیٹکس میں مصریوں کو اگر موقع دیں گے تو وہ تو اس سے فائدہ اٹھانے کوش کریں گے اور ڈونالڈ ٹرم نے کہا دیا ایک ہفتہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتا ہے ہم تو آپ کے اندرونی معاملات میں شریک نہیں آپ کے خیر خواہ ہیں آپ کے محافظ ہیں لیکن حرون صاحب وزیراعظم جو ہے وہ سعودی عرب کل جا رہے ہیں اور مسلم امہ کو متحد کرنے کی بات ہے شاہ محمود اس کام کے لئے موضوع آدمی ہے وزیراعظم خود جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ یہ فائنلی انشاءاللہ یہ خیر کی طرف جائے گا آخر کار مسلمانوں کو متحد ہونا ہے انشاءاللہ آخر کار مسلمانوں کو متحد ہونا ہے اور مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا اس پر حرون صاحب پھر بات کرتے ہیں جب کسی قوم کی سروائے دے گے قرآن مزید کہتا ہے تمام زندگی کو ہم نے بخل جان پر جمع کیا ہے ہر زندگی اپنی حفاظت کرتی ہے عالم اسلام کو اپنی حفاظت کرنی ہے اور وہ یہ جو پروسس شروع ہوا ہے یہ آخر کار مکمل ہوگا جی ٹھیک آخر کار مکمل ہوگا اسی حوالے سے بات کریں گے اور پھر بات ہوگی حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے میڈیا ورکرز کی پریشانی اور مسائل کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے سٹے وید اس ویلکم بیک بات کریں گے حکومت کے حوالے سے تو حکومت نے میڈیا جو ورکرز ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے اور اس کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ وزیراعظم عمران خان خود کر رہے ہیں حرون صاحب کیا مسائل ہیں میڈیا ورکرز کے یہ کمیٹی کیا کرے گی کیا فعال کرتا رہا کسی ہے میڈیا کے مسائل ہیں اس میں ای پی ای نیس ہے شی پی ای نیس ہے اور تیسرا کونسا ادارہ ہے یہ پاکستان برادکاسٹنگ اسسیشن دیکھیں مسائل تو سب کو معلومی ہیں کوئی اس میں چیز پوشیدہ نہیں ہے شریف حکومت میں تو یہ ہوا کہ بے دریخ قومی خزانہ لٹایا گیا پانی کی طرح پیسہ بھایا گیا اور بڑے ہائی ریٹس تھے ایڈورٹیزمنٹ کے یہ برائب کیا جا رہا تھا یہ زیادہ لکھ کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آنورڈ یہ جاری رہا ہے میڈیا کو برائب کیا جائے اور میں سب در جنل مشروع نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ بے تاشا سو ڈیڑ سو چینل بھائی سات چینل بناتے پھر دس بناتے پھر پندرہ بناتے پھر پیس بناتے کوئی لوگ کی ٹریننگ ہوتی ہے جس حافت میں جب اچانک آزادی ملتی ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ غیر ذمہ داری کی بڑی لہر آتی ہے ترکی قائز میں خاص طرح پر کوئی سٹیڈیز ہوئی ہیں اور ملکم بھی ہوئی ہیں بتے دیریز ہونے چاہیے تو بہرحال تو میڈیا کو انہوں نے برائے یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی سرکاری خزانہ اس لیے نہیں ہے کہ پل بنا ہے تو اس کے اشتہالہ چھپے جائیں پل کے اور سڑک کے اشتہالہ سڑک تو پانچوں کلومیٹر پر پھیل ہوئی سڑک ہے اس کا اشتہال کیا مطلبہ سڑک خود اشتہال نہیں ہے یہ تو نہیں ہونے چاہیے تھا لیکن پھر یہ دوسری انتہا پہ چلے گا کہ جی کوئی اشتہار دیں گے ہی نہیں ایک تو ریٹ بہت کم کر دی خیر ریٹ حقیقت پسندہ نہ ہونے چاہیے تو جو بارڈیز ہیں وہ جائیں گی جو نمائندے ہیں وہ جائیں گے وہ بہاں بیٹھ کے ان سے بات چیت کریں گے ٹھیک عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود بات چیت کریں گے یہ درست ہے اور میرا خیال ہے کہ جب بیٹھ کے بات کریں مسئلہ لے جائے لیکن آپ پی آئی اے پہ کتنا پیسہ زائے کرتے رہے پچاس آٹھ ارب روپے سال آنا سٹیل میل پہ بھی دو تین چار سار روپے زائے کر چکے ہیں اور سٹیٹ انٹرپیز ایک ہزار روپے یہ قومی ادارہ نہیں تھا اس کے ساتھ سید مند تعلقات نہیں چاہیے آپ کم کرنے شروع کرتے ہیں بلکل کم کرنے چاہیے تھے ہم نے تو اس وقت یہ بات کہی جب نواز شریف کی حکومت تھی کہ یہ اتنے اشتہارات نہیں ہونے چاہیے حالانکہ ظاہرہ ہے اس پہ کوئی جنہ دارہ میں ہم تھے اشتہارات ملتے تھے ظاہرہ ہے اس پہ خوش تو نہیں ہوتے ہوں مگر ہمیں کسی نے الحمدللہ روکا بھی نہیں آپ دس فیصد کم کر دیتے اور دو مہینے کے بعد مزید دس فیصد کم کر دیتے اور ہر تین مہینے کے بعد دس بیس فیصد یہ بیس فیصد کم کر دیتے چالیس فیصد پہلے دن کم کر دیتے کم کرتے جاتے لیکن آپ مجھے بتائیے یہ گرین پاکستان کی جو مومنٹ ہے یہ حکومت چلا سکتی ہے نہیں یہ میڈیا چلا سکتا ہے میڈیا کو اور یہ قومی اہمیت کا کام ہے خوشدلی سے شریک ہونے چاہیے اگر حکومت ایک کواٹر پیج اشتہار خریدتی ہے یا ایک منٹ ٹائم خریدتی ہے ٹیلیوین کا تو ایک منٹ میڈیا کو فری دینے چاہیے اور ایک کواٹر پیج فری دینے چاہیے اس پر مضابین چاہیے یہ تو ملجل کے کرنے کا سارے ادارے اس ریاست کا چوتھر ستون ہے انتظامیہ ہے عدلیہ ہے مکرنہ ہے تو یہ ہم یہ سارے لوگ شریک ہوں گے یہ کنفرنٹریشن میں تو قومیں کم از کم اتفاق رائے میں زندہ رہتی کنفرنٹریشن میں تو نہیں رہتی میرا خیال ہے کوئی فارمولہ فواد صاحب نے زیادہ معاملہ بگاڑا تھا اور یہ جو میڈیا کے ساتھ نفرت کا درس پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے دیا گیا اس سے انہیں کیا فائدہ پہنچا اور مستقبل میں کیا فائدہ پہنچا میڈیا کے یاداشت بڑی خوفناک ہوتی ہے جیسے یاداشت ہوتی ہے بھئی میڈیا کے بھل پر تو آپ آئے اگر آپ کو سارا سارا دن کبریج نے مل دی آپ کا کوئی استحقاق تو نہیں تھا میڈیا نے اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیا اس وقت اب تو اتنا ٹائم نہیں تھا اپوزیشن کو نہیں ملتا مولانا فضل و رحمان کو تو نہیں دکھایا اس سرے سے لائیو تو بھائی آپ اس میں ہمیشہ اعتدال کا راستہ اچھا تھا دوسرا ہیلڈی ریلیشنشپ ڈیولپ کریں آپ بہت سے لوگ پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ آ نہیں سکتے اور بچے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں فواد صاحب نے مام لکھ رہا فردو ساشا کامان نے اسے نسبتاً بہتر کیا لیکن ان کی بھی کپیسٹی نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ ان کو بھی بٹھائیں دونوں کو بٹھا لیں چاہے فواد صاحب کو بٹھا لیں اور یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں آپ کو پتا میڈیا ٹیم جو ہے یہ ایک دوسرے خلاف خبریں بھی فیڈ کرتے ہیں اور اخبار رمیسوں کا ذرف دیکھیں کہ وہ کبھی نہیں کہتے فلان وزیر فلان وزیر کے خلاف ہے فلان فلان کے خلاف ہے ہم سب بھی ربط رکھتے ہیں ان کو بٹھائیں سب کو اور فارمولہ طے کریں کہ میڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑ میڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ سرکاری وسائل استعمال کریں لیکن آپ نے یہ ایک لاکھ سے زیادہ جاب سوں گی شاید اس سے بھی زیادہ ہوں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں لوگ بیروزگاروں کے گھروں میں بیٹھ جائیں جب نواز شریف صاحب نے روزنمہ جنگ کے دفاتر کا گھراؤ کیا تھا تو میں ان کے پرنسپل سیکٹری کے پاس گیا اللہ غریق رحمت کرے زائد صاحب کو اور میں نے ان سے کہا آپ کا کیا خیال ہے زائد صاحب جعوید چوہدری صاحب کو میں ساتھ لے کے گیا کہ زائد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جنگ جب بند ہو جائے گا تو یہ لوگ علو چھلے بیچیں گے پکوڑے بیچیں گے دکانیں کھولیں گے یہ میڈیا میں جائیں گے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا زائد صاحب بیچارے بہت شریف آدمی تھے انہوں نے کہا مجھ سے پوچھے تو میں بات کروں اس طرح میں رضاقل دینا مناسب نہیں ہے ہوا کیا سیاسی پارٹی ان سڑکوں پہ نکل آئیں نبا عزت رسول اللہ خون میں شامل تھے اور نتیجہ تو انہوں نے پسپا ہونا پڑا اور پھر تو بڑی دوستی ہو گئی ان کے ساتھ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نہ میڈیا کو یہ حق ہے کہ وہ زیادتی کرے سنسنی پھیلائے غلط خبریں دے قوم کے میڈیا کا فرض ہے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آدھی قیادت جو آدھا مسئلہ اچھی قیادت کے انتخاب سے حل ہو جاتا ہے صحیح اور صحابت اگر مصبت ہو تو قوم کے رہنمائی میں بہت اہم کردار آدھا کرتی ہے کہ قائد اعظم نے اخبار نکالے تھے اچھا جی قائد اعظم نے نکالا یہ تو بعد میں دوسرے رسے پہ چل پڑا صحیح صحیح اور قائد اعظم نے ایک غریب تھا اس کو ایڈیٹر بنایا تھا اور یہ نبائی وقت تو ان کے امام پہ نکلا تھا اس وقت آج ہو کچھ بھی ہے یہ تو بعد کی بات ہے نا تو یہ ان انسٹیوشنز کے بغیر ملک فوج کے بغیر نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا ملک پارلیمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا سیاسی پارٹیوں کے بغیر نہیں چل سکتا عدلیہ کے بغیر ملک میڈیا کے بغیر بھی نہیں چل سکتا بلکل ٹھیک ہے اور ان صاحب اس میں اعتدال پسندی جو ہے وہ لانی ہوگی اور میرا خیال ہے تین سے زیادہ بہت بیچوں آدمی نہیں ہونے چاہیے یہ اے پینے سی پینے اور پاکستان برادکاسٹنگ اسیسیشن والے خود زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے جہاں دیدہ لوگ ہیں لیکن تین چار آدمیوں سے زیادہ کی بہت سے بہت پانچ آدمیوں کمیٹی ہونے چاہیے جا کے سلیکے سے اپنا مقدمہ پیش کریں وہ بھی تین چار آدمیوں انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا میڈیا کو بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے اور انہیں کوئی مخاسمانہ رویہ نہیں اختیار کرنے چاہیے اور خاص طور پر عمران خیال صاحب کو پی ٹی آئی کا برکروں کو کہنے بغیر سوچے سمجھے ہر آدمی کو لفافہ کہتے ہیں اور بکاؤ مال کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے الزام ثبوت کے ساتھ ہے سبسٹینشیئٹ کرنا پڑتا ہے آپ کے بارے میں جب اس طرح کی بات کی جاتی تو آپ کو کتنے صدمہ پہنچتا ہے اور بہت سے اخبار نویز ہیں جو ان حالات میں بھی اعتدال کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف ہیں ان میں ان کے موقع سے اگری نہیں کرتے ہیں ان میں سے بیشتر ایسے نہیں ہیں جو پیسے لے کے یہ کام کرتے ہیں پسند نا پسند ہوتی ہے انتہا پسندی بھی ہوتی ہے پریجیڈیس بھی ہوتا ہے اور سارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے میڈیا کوئی علاق تو نہیں ہے یہ وکیلوں نے دیکھئے نا کیا کیا اور اس سے پہلے ڈاکٹروں نے کیا کیا تھا اور یہ اپنا فیضاباد کے درنے میں کیا ہوئے تھا اور مولیوی حضروں نے مانسی ایسی پارٹییں کیا کرتی ہیں آپ میڈیا سے مثالی کردار کی توقع رکھتے ہیں حرون صاحب پچھلے پانچ سالوں میں برطانیہ میں یہ تیسرا انتخاب ہے جو ہوا ہے اور کنزاوٹیفز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ شاید بریکزٹ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن کنزاوٹیفز نے تو 364 نشستیں ابھی کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق حاصل کر چکے ہوئے ہیں اور سمپل مجورٹی کے لیے صرف 326 نشستیں چاہیے تھیں وہ تو دیکھیں نا اگر وہ اپنا سکارٹلینڈ کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں لیکن وہاں ایک بڑا مستحقم معاشرہ ہے ہمارے جو دوست بھائی وہاں رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک آدمی اٹھتا ہے دفتر سے انگریز سیاست پر بات نہیں کرتے وہ الیکشن ہوتے رہیں گے اسی طرح لیکن اس میں کچھ انڈیکیشنز ہیں ہمیں معلوم نہیں کر سکا وقت نہیں تھا کہ وہاں مسلمانوں نے کس کو ووٹ دیئے پاکستانیوں نے کس کو پاکستانیوں نے بڑا رول ہے پندرہ پاکستانی کامیاب ہوئے ہیں پندرہ پاکستانی کامیاب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجورٹی ان کے ساتھ تھی لیکن خیر تفصیلات آئیں گے تو پتہ چلے گا پاکستانی سب سے زیادہ یعنی دوسرے ملکوں سے جو لوگ ہیں پاکستانی سب سے زیادہ ان میں مترک ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی پاکستانی کتنا انٹریجنٹ ہیں اور کتنا سیاسی ذہن ہے کینیڈا میں ویسے سکھوں کا رول زیادہ ہے وہاں ہمارے لوگ گئے بھی کم تو مگر یہ کہ فار رائٹ کے اثرات بڑھ رہے ہیں یہ اسی طرح کا آدمی ہے ڈولنٹرم جیسا بلکل اتنا غارجمدار تو نہیں ہے لیکن بہرحال عرکتیں اس کی بھی اسی طرح کی ہیں تو اب دیکھئے پالیسی سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا پاکستان اور برطانیہ کے بہت گہرے تعلقات ہیں اس کے مصبت پہلو بھی ہیں منفی پہلو بھی ہیں ہمارے لوگ وہاں بہت ہیں ان کا رول ہے اور یہ بڑی ہے آپ نے اچھی قبر سنائی یہ تعداد پہلے کچھ کم تھی ہاں جی اب پندر ہے پہلے چودہ تھے اب پندر ہے حالانکہ سکارٹ لینڈ سے چودہی سرور صاحب تو وہیں سیلیکٹ ہوئے تھے بلکل پہلے مسلمان ایم پی تھے پہلے مسلمان ایم پی تھے پہلے مسلمان ایم پی تھے اور یہ آپ کو دلچسپ بات بتا ہوں جی ٹھیک ہے 90 فیصد ووٹ وہاں گھروں کے تھے یہ ٹھیک ہے گھروں کے ووٹ تھے اور وہ پہلے ایم پی تھے تو برطانیہ کے الیکشنز کے والے سے بھی بات ہوئی کل پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ